بائیٹو کے اندر کس طریقے سے حریص چودری یا امیدہ رام بینیوال یا بالا رام مون ان تمام تینوں میں کس طریقے کی سنگر سے کس طریقے کی لڑائی چل رہی ہے اور کون جیت رہا ہے کون حاضرہ ہے کیا نئے سمیقرن بن رہے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ ورطمان کے اندر اور کیسے پچھلے چناو سے یہ چناو زیادہ الگ ہے کہاں پر حریص چودری ہے کس بات پر جوڑ دے رہے ہیں کہاں پر راستی لوگتانتک پ ہے جو کی بی جی پی سے ایسا مانا جاتا ایک پرموک دعویدار ہیں وہ جوڑ دے رہے ہیں ان تمام چیزوں کو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا دراصل میں دو دن تک لگاتار بائیٹو ویدان سبھا کے الگ الگ جگہوں پر ریل پی کی ریلی میں تھا کونگریس کی ریلی میں تھا اور وہاں میں نے کیا کچھ دیکھا ہے ان تمام چیزوں کو ایک اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاٹو دی کے اندر آپ دیکھئے پہلی بار ویسے تو میں پاٹو دی پہلی بار گیا تھا وہاں جو راستی لوگتانتک پارٹی کی جو ریلی تھی وہاں پر ویسے طور سے میری نجر الفرنکھک مدداتاؤں پر پڑی جو کی یقیناً وہاں پر جس تعداد میں تھے جس تعداد میں الفرنکھکوں کو لے کر بھاسن دیے جا رہے تھے کیونکہ وہاں پر ایسا منا جاتا ہے کہ حریش شہدری جس طریقے سے دو اجار اٹھارا کا جو ویدان سباب چنان تھا اس میں جیتنے میں پاٹو دی کا بڑا یوگدان تھا کیونکہ اٹھارا انیس راؤنڈ کے اندر حریش شہدری پیچھے چل رہے تھے اور جب پاٹو دی علاقے کی جو پیٹیا کھلی وہاں پر حریش شہدری نے جو پرانی جو لیڈ تھی اسے کم کیا اور خود لیڈ لیکر تیرہ ایک ہزار ووٹوں سے وہ جیت گئے تھے تو اس میں ہنمان مینیوال اور امیدان مینیوال دونوں کا وشیش طور سے پاٹو دی پر فوکس ہے اسی لئے آپ دیکھئے جو یہ ستہ سنکر پیاترہ تھی اس کی جو ریلی تھی وہ بھی پاٹو دی میں کروائی گئی تھی اور وہاں پر یقینا جس طریقے سے مسلمانوں کی علف سنکھوں کی جو اپستیتی تھی وہ کہیں نہ کہیں کانگریس کو اندر کھانے پریشان کر سکتی ہے وہاں پر ویشیش طور سے فوکس تھا اور اسی دوران سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو ازار اٹھارہ کے اندر اس چناؤ کے اندر اور اس چناؤ کے اندر کیا کچھ پڑک ہے یہ جاننا آپ کے لیے بہت جدودی ہے دو ازار اٹھارہ کے ویدان سبح چناؤ کے اندر آپ دیکھئے کل جو وہاں پر ووٹرز تھے وہ دو لاکھ چودہ ازار کے آس پاس تھے اور اس میں سے حریص چودہ دی کو وہاں کا جو پرسنٹس تھا وہ ستہ یا ستہ پرسنٹس کیتا تھا مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ لی حریص چودہ دی کو ستہون ازار ووٹ ملتے ہیں امیدہ نام بینیوال کو تیانلیس ازار ووٹ ملتے ہیں ملتا چومالیس ازار کے آس پاس ووٹ ملتے ہیں کیلاش چودہ دی جو کی بی جے پی سے تھے تیسرے نمبر پر لے گئے تھے لگ بگ چالیس ازار ووٹ ملتے ہیں اور ستہائیس ازار بس پاسے جو کسور سنگھ کارنوڑ ہے انہیں ملتے ہیں جنہوں نے ابھی دو دن تین دن پہلے ہی سکتی پردرشن کیا تھا ایک تاریخ کے لیے تو یہ کل ملا کر تیرہ ازار ووٹوں سے جیتے تھے حریص چودہ دی اس بار کا چڑاؤں تھوڑا الگ ہے ایک تو اس بار مدتاؤں کی جو سنکھیا ہے وہ جبردست طریقے سے بڑی ہے آپ دیکھئے پچھلی بار دو لاکھ چودہ جار تھے اور اس بار ڈھائی لاکھ ہو گئے یعنی کی پیتیس ازار کے آس پاس جو ووٹوں کی سنکھیا بڑی ہے یہ کہیں نہ کہیں ہنمان مینیوال کو اس بات کی امید ہے کہ جو یہ پیتیس ازار ووٹ بڑے ہیں امیدہ رام مینیوال کو یہ امید ہے کہ اس کے اندر ایک بھاری تعداد میں یوہ ہو سکتا ہے وہ یوہ کہیں نہ کہیں اس علاقے کے اندر آر ایل پی کے ساتھ میں ان کی ریلیوں میں نظر آتا ہے تو یہ ایک آر ایل پی کو اور امیدہ رام مینیوال اور حرمان مینیوال کو اس بات سے بہت زیادہ امید ہے وہیں آپ دیکھئے حریش شعودری کے لئے کر بات کر رہے ہیں تو حریش شعودری ہے میں کل کی جو سبا کے اندر ان کا جو بھاسن تھا وہ میں نے پورا گوھر سے سنا حریش شعودری ایک بات پر وشیس طور سے جوڑ دے رہے ہیں کہ حریش شعودری بار بار یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان پانچ سالوں کے اندر میں نے آپ کے لئے کیا کچھ کیا کیسے جو کام آجادی کے بعد میں اتنے برس میں نہیں اپائے یا اتنے ٹائم میں نہیں اپائے وہ کام میں نے آپ کے لئے کیے ہیں اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر سے مجھے موقع ملنا چاہیے اور ان کاموں کو حریش شعودری گناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آپ دیکھئے کھیما بابا مندر کے لئے جو بھومی کا حسطانترن تھا یا تین کروڑ روپے سے زیادہ وہ تھے یا باٹاڑو کے اندر کرسی محوط دیالیا تھا یا آپ دیکھئے باٹاڑو کے اندر 132 کیوی کا جو وہاں پر ودود کو لے کر جو سینٹر کھولنے کی تیاری ہے وہ اس کی گھوستہ ہو گئی ہے آج بھی آپ دیکھئے حریش شعودری نے پاٹو دی کی پاٹو دی کو تحصیل بنا دیا پاٹو دی کے اندر کرسی بھومی کرسی منڈی کے لئے زمین ایلوٹ کرا دی اپ جلہ اسپتال بنا دیا کرونا کے اندر کام کاج کیا تو یہ تمام چیزیں ہیں اور بتایا ہے حریش شعودری یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اسکولوں کو کس طریقے سے کنمنت کروایا کہ ہو سکتا ہے ٹیچر کی کمیوں لیکن وہاں پر اسکول کالیج چاہے اپ سواستے کے اندر ہو نئے ریونیو ویلیج بنانے ہو یہ جو تمام چیزیں ہیں اسی بات کو لے کر حریش شعودری ہے وہ مداتوں کے بیچ کے اندر جا رہے ہیں آپ جو ریلی ہوتی ہے اور کانگریس کی ریلی کے اندر جو بڑا فرق ہے ریلی کے اندر آپ کو یوہ بہت تعداد میں نظر آئیں گے تو کانگریس کی ریلی کے اندر سانت ووٹرز ہوتا ہے اور بزرگ بہت سارے نظر آتے ہیں یہ میں نے موٹے طور پر وہاں پر اس بات کو لے کر گوھر بھی کیا اور آپ دیکھئے بالا رام مون جو نوہ نے پریوتر سنکر پیالا یاترہ کی جو ریلی نکالی تھی اس کے بعد میں انہیں یہ کہیں کہیں بی جے پی کو وہاں پر لگتا ہے کہ وہ جبردست طریقے سے ٹکر میں ہے اور بی جے پی اس سبے بالا رام مون اس بات پر جو دے رہے ہیں کہ بی جے پی کا جو کور ووٹر ہے جو پچھلے ویدان سبا چناؤ کے اندر کسی کارن سے رل پی کے ساتھ میں چلا گیا ہے اسے واپس لانے کے لیے تمام طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ ووٹ آ جائے دوسرا پچھلی بار جو بی جے پی کی کوڑ ووٹر سے وہ کہنے کہیں بسپا کے ساتھ چلے گئے تھے تو وہاں پر بھی بالا رام مون کی نظر ہے کہ وہ ووٹ آ جائے کسور سنگھ کانور اگر جے سپورٹ کر دے تو آپ دیکھئے چالیس ہزار کے آس پاس ہے ویسے تو کسور سنگھ جی خود بھی دعویداری کر دے ہیں بتا رہے ہیں کہ میرے پاس میں ستائیس ہزار ووٹر ہے اور بی جے پی کے پاس میں چالیس ہزار ووٹ ہے کوڑ ووٹر جو چالیس ہزار ہے وہ اگر جے دونوں مل جائے تو اس بار بائیتو کے اندر میں بائیتو کی شیٹ نکال سکتا ہوں لیکن ان کا نام اتنی پرمکتہ سے اس لیول پر نہیں چل رہا ہے تو وہ بی جے پی کہنے کہیں یہ گناہ بات کرنے میں جو دے ہیں کہ کسور سنگھ کا اور بی جے پی کا جو کوڑ ووٹ ہے وہ اگر جے جوڑ جائے تو کہنے کہیں بی جے پی ہے وہ جبردست طریقے سے ٹکر ہو ویسے ہنمان مینیوال تو سیدھے طور پر یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بات جو ٹکر ہے وہ کونگریس سے نہیں ہے بی جے پی سے ہے ہنمان مینیوال اپنے باسن کے دوران آپ دیکھئے ہری شوزوی پر سیدھے طور پر نشانہ ساتھیں کہتے ہیں کہ بھارت مالا پروجیکٹ کے دوران جو شڑک بنی ہے اس کے اندر تمام طریقے سے گھوٹالے کا آروپ لگاتے ہیں اور پتھر پھکوانے والی گھٹنا کا بھی ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں پریڈ کرواؤں گا ہو سکتا ہے کہ بی جے پی کے اندر چلے جائیں اور پچاس سو کلومیٹر کے اندر کسی اور ویدان سبا سے چناؤ لڑے یہ ہنمان مینیوال اپنے بھاسن کے دوران کہتے ہیں تو کل ملا کر آپ دیکھئے اس بار کا چناؤ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے حریش شوزری کو اس بات کو لے کر پورا بھروسہ ہے کہ پاس سال جو انہوں نے یہاں کی جنتہ کو دیئے ہیں ان کے کامکاچ کی ہیں ان کے دکھ درد کو سمجھا ہے تمام طریقے سے وہ جنسنوائی کرتے تھے ہو سکتا ہے کہ سال دو سال چاٹ چھو مینے کے لیے وہ پنجاب چلے گئے لیکن پھر جب آتے تھے تو سیکڑا لوگوں کی تعداد کے اندر لوگ آتے تھے ان کا جو کامکاچ کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس بار ان کو ہے وہ واپس پھر سے ایک بار ویدائق بنانے میں کامکاچ ہے تو جو وہاں کی جو لڑائی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے آپ دیکھئے اور اس بار ایسا نہیں ہے کہ ستاونہ ہزار کم سے کم جیتنے والوں کو آپ دیکھئے پچھتہ اسی ہزار سے زیادہ وورٹ چیئے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیابلے کے پیچھے اشوک ہے میں آپ کا ساتھی دینیش بہارا